بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لالائرس آن لائن میں حضر خدمت ہے دوستو یہ یوٹیوب کا چینل ہے اور یہ ایک ویل فیر کا چینل ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے میڈیکل جو فیصل آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا میڈیکل طالبہ پا تو تشدد کیا گیا تھا اس کی قانونی کیا حصیت ہے کیا ویلیو ہے قانون کے اندر لاؤ کے اندر کیا اس کی حصیت ہے اس بارے میں ہم ڈسکیشن کریں گے تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ہی ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے اب دوستو بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں لڑکی پر جنشیر تشدد کیا گیا اور اس کی تظلیل کرنے والوں پر پاکستان پینل کورٹ کی دفعات جو ہیں تین سو پینسٹھ تین سو چھتر تین سو بیاسی تین سو چمون ایک سو انچاس ایک سو اٹھالیس تھری سکسٹی فائب تھری سیمٹی سکس تھری ایٹی ٹو تھری سفیفٹی فور ون فورٹی نائن ون فورٹی ایٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا اب درجہ پالا جو دوستو دفعات ہیں جو سیکشن ہے جو پاکستان پینل کورٹ کے اندر ہیں اس کے اگر خود بھی چاہے وہ جو بچی ہے میڈیکل کی طالبہ جو ہے خود بھی چاہے پھر وہ ملزمان سے راضی نامہ نہیں کر سکتی کیونکہ نون بیلیبل افینس ہے نوٹ کمپاؤنڈیبل افینس ہے اور لڑکی کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے قرآنے کے لئے نمونے جو ہے فرانسک لبارٹری کو پجوائے جا چکے ہیں اور اگر زنا بر جبر ثابت ہو جاتا ہے اگر زنا بر جبر ثابت ہو جاتا ہے تو ملزمان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا کم از کم دس سال کیربا مشکت ہوگی ایسی نویت کے جو دوستو جو مقدمات ہیں اس میں گواہان کے بغیر بھی کچھ لوگوں نے کہا جی اس میں تو گواہائنین وٹنس ہی نہیں ہے تو ان کو سزا کیسے ہوگی اگر اس طرح جو ریپ کیسز ہوتے ہیں زنا بر جبر کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں ایک ویری امپورٹنٹ بات کہ ایسی نویت کے جو مقدمات ہیں گواہان کے بغیر بھی محض متاثرہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بیان پر بھی ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے پچھلے دنوں لہورہ ایکوڈ کی جیسے آئیشہ ملک صاحبہ ان کی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی اگر کوئی سی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی ریپ یا زنا کیا جاتا ہے پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا ٹو فنگر ٹیسٹ اس کو آنوریبر کورٹ نے کہا کہ ٹو فنگر ٹیسٹ کو غیر قرار دے دیا گیا اب وہ نہیں ہوتا اب سزا دو محض متاثرہ لڑکی کے بیان پر بھی ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے اب تین سو پینسٹ نون بیلے بل ہے تین سو چھتر نون بیلے بل ہے تین سو چونون یہ بیلے بل ہے ایک سو چھتر یہ بیلے بل ہے لیکن بعد جب نون بیلے بل فنس دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصلہ آباد میں جو لڑکی پر جنسی تشدد زیادتی اور تظلیل کرنے والوں پر پاکستان کی جو پینل پاکستان پینل کورٹ کے اندر تظیرات پاکستان کے اندر پی پی سی کی دفعات جو ہیں یہ ان میں قابل راضی نامہ نہیں ہے ان میں اگر وہ لڑکی راضی نامہ کر بھی لیتی ہے تو ملزمان سے راضی نامہ نہیں کر سکتی تو لہٰذا یہ تو اب ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی تو پتا چلے گا کیا ہے متاثرہ لڑکی لیکن دوبارہ بتانا جاتا ہے تو متاثرہ لڑکی کے بیان پر ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے یعنی کہ میڈیکل طلبہ پر تشدد کی جو قانونی حصیت تھی وہ دوستوں میں نے بیان کی تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اللہ حافظ